اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل سیدنا و نبینا محمد و بارک وسلم معاشر المؤمنین اپنے گزشت قسط نے اندر کہ مولانا آدم علیہ السلام پر متمرکز ہتی یعنی امام ہمیں آدم روحانی یعنی آدم کہ جی عالم لطافت نے اندر ہتا کہ جی جنت نے اندر ہتا جنہیں وست قرآن کریم نے ایک آیت بھی ہمیں پڑھے لی کہ جی آیت سے و قلنا یا آدم اس کن انتا و زوج کل جنہ تو یہ آدم نے وعد کی دی ہتی اپنے گزشت قسط نے اندر یعنی وعد یہاں تک پہنچی ہتی کہ آدم علیہ السلام جنت نے اندر ہوج اللہ تعالیٰ آپ نے ایک درخت نیسی نزدیک تھا وانو منع کرج ایک درخت منہیہ ہوج ممنوع ہوج یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے درخت سی نزدیک تھا وانو پھل کھا وانو روکے لہ ہوج تو آدم علیہ السلام جنت نے اندر ہوج لطافت نے حالت نے اندر کسیف نٹی ہوتا نورانی حالت نے اندر ہوج تو تیو وقت شیطان ایک ناز سے ہمیں امین بنینے آویج یعنی کہ نصیحت گر نصیحت آپنا رو بنینے آویج یعنی آدم علیہ السلام نے کہہ کہ میں پوٹے ملائکت ماسی ہٹو اونچا درجانا عالا درجانا ملائکت ماسی ہٹو یعنی اے آدم اللہ تعالیٰ تم نے تمام علوم سکھا با وعلما آدم الاسماء وعلما آدم الاسماء کل لہا اللہ تعالیٰ تم نے تمام چیزوں نو علم آبو پن تمارے سی ایک چیز نو علم نے مغفی راکلو چھے یعنی اے چیز نو علم یا پھل کھاو چھے تو شیطان نصیحت گر بنینے آدم علیہ السلام نے بہکاوا تاکہ آدم علیہ السلام درخت کہ جنہ سی اللہ تعالیٰ منع کی دوچ آدم نے نزدیک تھاوا نو اے درخت سی نزدیک تھائی انہیں انہیں پھلنے تناول کرے اللہ تعالیٰ نے ماسیت کرے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرے انہیں اے سبب سی اللہ تعالیٰ آدم انہیں حوان جنت ماسی کھڑی مکے انہیں شیطان پیروز و کامیاب تھائی تو انہیں شیطان نو کو ہیلو ہتو انہیں آ داستان قرآن کریم نی بعض آیتوں نے اندر جے متشتد چھے بعض آیت سورت البقرامہ چھے بعض آیت سورت الفرقان نے اندر چھے بعض آیت جے متشتد چھے یعنی الگ الگ جگہ پر آقصو آہ ترہ سی بیان کی کروامہ آگے لو چھے تو مومنین ہمیں یہاں تک پوچھلا کہ آدم علیہ السلام اے درخت سی نزدیک تھائی انہیں اے درخت بلکہ اے پھل یہ علم نی مثال چھے تے علم کہ جے قیامت نا دن نو علم چھے تے علم کہ جنے اندر دنیا پاچی کئی ریتے آوسے دور کشف نو علم چھے یہ تمام علم یہ پھل نے اندر چھپے لو ہتو تو اللہ تعالی آدم نے آ علم نا لیوا سی روکے لہا ہتا کیمکہ آ علم نو وقت تے وقت دو تو بلکہ آ علم نو وقت تے ہتو کہ جے وقت مولانا قائم القیامہ جے وقت ظاہر تھائے تو اللہ تعالی آ علم سی روکا آ پھل سی روکا شیطان آدم انہ حوہ نے وسوسہ منا کھا تو آخری سوال یہ ہتو کہ سو آدم علیہ السلام انہ حوہ علیہ السلام آ پھل نے تناول کی دو سو آ پھل نے کھا دو سو آ درخت تسی نزدیک تھیا تو معاشر المؤمنین آج نیک اس نے اندر یہاں سے اپنے شروع کریے تو پہلو تو یہ آدم علیہ السلام انہ حوہ علیہ السلام جے وقت آ درخت نے نزدیک ہو بیلا انہ شیطان ایک نصیحت گر بنینے آؤ تو شیطان پوٹا نے زینت دار کی دو نیک نیک واتو کروا لاغو اول اول واتو کروا لاغو آدم انہ حوہ نے بہکا ہوا لاغو کہ آدم اللہ تعالیٰ تم نے تمام چیزوں آ پی تو تمہیں ایک چیز سی سکم محروم رہ جاؤ جے وقت اللہ تعالیٰ تم نے تمام علوم آ پا تمام علوم سی سر فراز کی دا تو تمہیں آ اتنو اہمیت نو علم کہ جے قیامت نا دن نو علم شے تے علم سی سکم محروم رہ جاؤ جو اگر تمہیں آ علم نے جانی لے سو تو تے ملائکت تے فرشتہ کہ جے لوگویں تم نے سجدوں نوٹو کی دو کہ جے لوگویں تمہاری اطاعت نوٹی کی دیجے وقت اللہ تعالیٰ کی دو اُس جو دو لے آدم آ فسجدو اللہ ابلیس کہ اے ملائکت تمہیں تمام آدم نے سجدوں کرو تو پچی ابلیس یہ سجدوں نہ کی دو تو ابلیس کیس کہ اے آدم جو اگر تمہیں چاہتا ہو کہ تمام فرشتہ تمام ملائکت تم نے سجدوں کرے تمہارا علم نے سجدوں کرے تمہارا نور نے سجدوں کرے تمہاری فضیلت اگر تم چاہتا ہو کہ تمام فرشتہ نے اوپر تھائی جائے تم فاضل تھائی جائے ونہیں تمام فرشتہ مفضول تھائی جائے تو آ علم نے تناول کرو آ درخت سی نزدیک تھاؤ آ پھلنے کھاؤ جو اگر آ پھلنے کھاسو تو تم نے دارے انی سرداری ملسے آوات کئی نے شیطان آدم علیہ السلام انہیں ہوا علیہ السلام نے بہکاوا تو آدم علیہ السلام نے دل نے اندر استیعاق پیدا تھے کیونکہ آپ نبی ہتا علم نہ بھوکا ہتا تو آپ نے استیعاق پیدا تھے کہ اگر اللہ تعالی منہ تمام طرح علم پڑھاوے اللہ تعالی منہ اگر تمام طرح علم سکھاوے تو آ علم کہ جی اتنوں اہمیت نوچھے اے علم سی سکھاو محروم رہ جاؤ تو آدم علیہ السلام نے دل میں آوات ایجاد تھے آپ فکر ذہن نے اندر فکر کرتا تھا انعیم سوچتا تھا کہ میں کئی کرو اللہ تعالی نے نزدیک جاؤ نہیں بھی کئی عرض کرو کہ جیسی کرے نے آ علم کہ جیسی ہوں محروم انہیں روکی دیوا ما آوے لو چھو اے علم بھی منہ ملے تو مومنین آسوچواز آسوچو آدم علیہ السلام نے آسوچوانے قرآن کریم ما ان کے وام آؤ کہ آدم یہ فل کھاڑو تو مومنین آدم یہ فل کھاڑو نہ دی بلکہ ایک ہوا نو سوچی ریا ہٹا ایک ہوا نو شوق ہٹو ایک ہوا نی رغبت ہٹی ایک ہوا طرف نو تمائل ہٹو گویا کہ آدم علیہ السلام ایک ذرہ واسطے اپنا رستہ پر سی فسلی گیا ہٹا جنہیں عربی ماں کہوائی ذلت یعنی رستہ پر سی فسلی جاؤ جم امام صادق علیہ السلام آپ نے ایک روایت ماں فرما ہوئے کہ جے وقت مومن فسلی جائے تو اللہ تعالی انہوں ایک قدم جے وقت فسلی جائے تو انہوں بی جو قدم سرات المستقیم پر قائم انہیں ثابت راکے جیسی کر انہوں فسلے روپاگ پاچھو سرات المستقیم پر لاوی دے تو مومنین آدم علیہ السلام یہ پل کھاڑو نہ تھی یعنی کہ یہ علم انہیں لی دو انہیں شیطان نے بتاوی نہ تھی دی دو نا بلکہ انہیں طرف شوق اظہار کی دو انہیں طرف نی رغبت اظہار کی دی انہیں آ شوق انہیں یہ رغبت اظہار کروانا سبب اللہ تعالی ناراض سے گیا کہ اے آدم سو تم نوٹا جانتا کہ ہوں تم نے نا کی دلو ما نا کی دلو کہ تمہیں درخت سی نزدیک نتھا جو تو بھی آ تمہیں درخت سی نزدیک تھا وانو ارادو انہی شوق انہی رغبت انہی تینی طرف چالوا لگا تو اے آدم ہوئے تمہیں انہی حوا بے وے آ جنت میں سے نکلی جاؤ تے وقت آدم علیہ انہی حوا علیہ السلام نے عورت ظاہر تھے مومنین قرآن کریم نے بیان چھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے آیت ماں فرماویج فَوَسْوَسَ لَهُمَا شَيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْعَاتِهِمَا شیطانی آدم انہی حوا نے وسوسو کیدو تاکہ اے بیوے ماسی اے لوگوں نے عورت ظاہر تھائے مومنین عورت یعنی سو عورت یعنی چھپے لو بھاگ عورت یعنی سو عورت یعنی عائب عورت یعنی سو عورت یعنی خامی تجھے وقت آدم علیہ السلام نے آپ بھول کی دی یعنی اللہ تعالی آدم علیہ السلام نے از ذلت سی اپ فسلن سی جے وقت ناراض تھیا تو آدم علیہ السلام کے جے نورانی حالت نے اندر ہٹا تو آدم علیہ السلام نے جسم نے اندر تھوسپن آوا لاغو کسافت آوا لاغی اپنو جسم جے وہ جب ہمنا ہمارو جسم چھے یعنی کہ طول عرض انہیں امک لیندھ بریت انہیں دیبت یعنی کہ ہائٹ والو تھریڈی فارم نے اندر آپنو جسم بنوا لاغو جنہ قرآن کریم کہت کہ تمہیں بیوے جنت ماں سی نکلی جاؤ انہیں دنیا ماں پڑو تو آدم انہیں حوا جنت